بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں بلے کی واپسی تحریک انصاف کے انٹراب پارٹی الیکشن پر مشاورت شروع ہو چکی عمران خان کا فیصلہ آخری ہوگا عمران خان کا پیغام جیل سے آ گیا پورے پاکستان میں اپنے بات پھیلانی ہے اتوار والے دن سارے پاکستان نے سڑکوں پر ہونا ہے اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کمپنی کا ذاتی سروے بھی صاحب نے آگا اور عمران خان سب سے آگے ڈانلڈ لو کو بچانے کی پوری کوشش کی جاری ہے سائیفر کیس کی بڑی اہم معلومات جو آج کیس میں عدالت میں کیا ہوا اور عمران خان پر بھونکنے ماف کیجئے گا بولنے والا جو بتمیزی کرنے والا جیلر یہ کون ہے اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں خان کی ٹانگ میں تکلیف ہے لیگل ٹیم کو فوراں پٹیشن جمع کروانی چاہیے ڈاکٹر فیصل کو عمران خان کے چیک اپ کے لیے بھیجنا چاہیے یہ درخواست میری عمران خان کے وقلاتا کا جو اس ویلاؤ کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ ان کے توصل سے یہ بات پہنچنی چاہیے بلاول کا بھائی زرداری کا بیٹا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بن گیا بلاول نے تحریک انصاف سے کیوں مدد مانگ لی اور الیکشن کے حوالے سے کچھ بڑی اہم معلومات جو آپ نے یاد رکھنی ہیں نواز شیف کا منصیرہ میں جلسے میں خطاب اور تسلیم کر لیا کہ وزیراعظم بننے نہیں آیا ملک کے حالات دیکھ کر خوش ہی نہیں ہو یعنی عوام نے ایک ساڑی گل موگ گئی میں آپ کو وجہ اس کی بتاتا ہوں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ملک کا انٹرنیٹ بند کرنے کی جو تجویز ہے اور اس اس معاملے پر کیا اب تک واردات ہے لیکن سرکاری ملازمین کا ووٹ جو شناختی کارڈ لے کے خود مورے لگائی جا رہی ہیں اور اس پر میں آورسیز پاکستانیوں سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں یہ تقریباً بارہ لاکھ ووٹ بنتے ہیں ویسے تو الیکشن کمیشن کے مطابق دیکھیں ریجسٹرڈ ووٹر بارہ کروڑ پچاسی لاکھ مرد ووٹر سات کروڑ خواتین کو ساڑھے پانچ کروڑ ہیں اس حساب سے تقریباً یہ دس فیصد ووٹ بنتا ہے لیکن دیکھا جائے تحریکین صاحب کا مارجن بہت زیادہ ہوگا جیت کا یہ ووٹ وہاں استعمال کیے جائیں گے جہاں جیت کا تلاست تھوڑا کم ہو لیکن پاکستان کی عوام کی ذمہ داری ہے ایک ایک ووٹ کو بچائیں اور زیادہ زیادہ کاسٹ کریں سرکاری ملازمین اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ ثبوت دینا چاہے تو وہ ٹویٹر پر جو نمبر ہے اس پر ضرور بھیجے ان کے یہ ثبوت ہم ضرور شیئر کریں گے لیکن یہاں پر سے چیک کرنا بڑا آسان ہے کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے شناختی کارڈ کو چیک کر سکتا ہے ڈیوٹی پر وہ موجود ہیں اور ووٹ پوسٹ میں جانے کی بجائے کس طرح نونلی کے ڈبوں میں جا سکتا ہے ویڈیوز بھی بنائیں اپنی تصویریں بھی لگائیں مو ڈھانپ لیں بے شک شناخت نہ بتائیں لیکن اس معاملے کو ضرور اجاگر کریں یہ ووٹ ڈاکھانے کی بجائج ہے اور ریٹرننگ افسر خود جاری کر کے کس طرح نونلی کو دیکھ سکے یہ ایسا معاملہ بڑی باردات ہے اور یہ ان علاقوں میں ہو رہی ہے جیسے ڈیرہ غازی خان ہے جہاں زرتاج گل لڑنی ہے یا بہاولپور ہے جہاں کمل شوزب ہے یا اس طرح کے علاقوں میں کام ہو رہا ہے اور اوبرسیز پاکستانیوں کو تحریک انصاف کے جو رضاکار ہیں وہ اس معاملے پر نظر رکھیں ٹیم بھی نظر رکھیں اس معاملے کو اٹھائیں اور ہائلائٹ کریں دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ میں بار بار ہائلائٹ کرتا ہوں آپ نے بھی کرنا ہے فارم فورٹی فائف یہ الیکشن میں اکسیجن ہے یا آپ یہ کہلے الیکشن کے ریڈ کی ہڈی آپ اسے سمجھ لیں جس طرح جس پولنگ سٹیشن پر امیدوار کے پاس یہ فورٹی فائف فارم آجائے پولنگ ایجنٹ لے لے وہ ہار نہیں سکتا یہ رات گے تیار ہوتا ہے جس میں پریزائیڈنگ افسر پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں ووٹ گننے کے بعد اسے فل کرتا ہے اس میں ریزلٹ ہوتا ہے پورے کا پورا ووٹ تمام عملے کے سائن ہوتے ہیں اور جتنی پارٹیاں پولنگ ایجنٹ موجود ہوں وہ اتنے فارم فورٹی فائف دینے اب یہ دیکھیں قابل قبول ثبوت ہے ہر جگہ دنیا میں پاکستان میں بانوے ہزار پانچ سو پولنگ سٹیشن ہے تحریکہ انصاف کے بعد کم بس کم بانوے ہزار پانچ سو اب امیدوار بھی ہونے چاہیے ایسے لوگ جو اس پولنگ سٹیشن کو روک سکے آپ کو پھر کوئی طاقت نہیں رہا سکتی پچاس پولنگ سٹیشن ہے ایک امیدوار کے تو پچاس بندے آپ نے کٹھے کرنے ہیں واتس اپ نمبر آپ کے پاس موجود ہو آپس میں رابطے میں ہو جو ہی ریزلٹ ملے یہ ایجنٹ اپنے ہلکے میں اس امیدوار کو فل فور بھیجیں فارم فورٹی فائف ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر آپ کو الیکشن کے نتیجہ لینے کے لیے باہر بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں یہ پورا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس طرح کوئی آپ سے داندلی کر نہیں سکتا اس وی لاغ میں جو نے دیکھیں بات کی اسی لیے یہ سب سے اہم بات ہے اسے برائے مربانی ہائلائٹ کریں بڑا اہم معاملہ ہے اسے ابھی سے یاد کرانا شروع کریں تحریکن صاحب کے بلے کے نشان کی واپسی پر انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ آٹھ فروی سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس میں تیاریاں بھی انہوں نے شروع کرنی ہے پھر عمران خان سے مشاورت بھی کرنی ہے اب جب مہم بھی چل رہی ہے اب یہ ذرا ظاہر ہے تحریکن صاحب لوگوں کی کمی تو نہیں ہے اب یہ وقت آ چکا ہے ان لوگوں کو استعمال کریں ٹیمیں سیپلٹ کریں مجھے لگتا ہے انہوں نے کافی سارا کام بھی کیا ہوگا اب ماضی میں دیکھیں جس طرح عیوب خان ایک آرمی چیف فاطمہ جناہ کو ملکی سیاست سے فارغ کر کے بھٹو کو لایا دوسرا آرمی چیف یایا خان آیا ملک کے دو ٹکڑے کر گیا ذلکار لی بھٹو کو آدھا دیا آدھا شیخ مجیب کو دیا تیسرا آرمی چیف یاولہ کا آیا وہ بانیے مسلم لیگ نون بن کے نئی پارٹی بنا کے نواز شیف کو لانچ کر گیا پھر اگلا آیا اس نے آئی جی آئی فنڈنگ کروای نواز شیف کو پرجتوانے کی کوشش کی پھر بینظیر کو اگلا آیا گرین سگنل دیتا ہے حکومت میں نکالتا ہے پھر بینظیر کو لاتا ہے پھر نواز شیف کو لاتا ہے پھر نواز شیف کو نکالتا ہے ساتھوں آتا ہے پھر آٹھوں زرداری کو نارو دے کے لاتا ہے پھر نواز شیف کو مطلب یہ ایک سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا پھر نواز شیف آیا اس نے عمران خان کو مقبولیت کی روچ پر دیکھ کے ساتھ کھڑا ہو کے ایک تصویر بنا گیا یہ دعویٰ کیا کہ میں اس کے پیچھے ہوں وہی پھر عمران خان کی حکومت گراتا ہے پھر نواز شیف کو لندن کا معاہدہ کر کے جس طرح لایا گیا اور جسے ایک کو لگتا ہے نواز شیف غلط تھا دوسرا کہتے ہیں بینظیر ٹھیک تھی پورا ملک بدل دیتے ہیں اس دفعہ عوام نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے رہا ہے یہ فارم فورٹی فائف ہو یہ سب کچھ ملک کی بقا ہے اس دفعہ میر جعفر میر صادق نہیں ہوں گے کراچی میں دیکھیں مکم کو سارے دھڑے کٹھے کر کے انہوں نے کہنے جی نیا جنم لیا یہ دو نمبر گروپ ہے سب جانتے ہیں مصطفیٰ کمال اپنی پارٹی پی ایس پی نہیں چلا سکا وہ مکم میں کھڑایا آکے مقصد صرف عمران خان کو ختم کرنا لیکن یہ نقصان کو خود ہوگا یہ آپ دیکھ لیجئے گا سندگی عوام کراچی کی عوام بڑی اچھی طرح جانتی ہیں ان کے اب دعو پیچ میں نہیں آئیں گے اسی طرح ہم یہ سارے دعو سارے پلین اے بی سی ڈی ان کے سارے ناکام ہو چکے ہیں کاخذات چھیننا پہلا مرحلہ ناکام ہوا پھر اس کے بعد نائل کرنا دوسرا ناکام ہوا ڈرانا دھمکانا تیسرا ناکام ہوا الیکشن سے درست باردار اب ان کا چوتھا ناکام ہو رہا ہے پارلیمنہ میں جا کے اغوا کرنے کی کوش انشاءاللہ وہ بھی ناکام آپ کے سامنے ہوگا جو یہ چیز سمجھ نہیں پا رہے کہ بارہ کروڑ پاکستانیوں کے پاس صرف موبائل فون نشناتی کارڈ نہیں ہمت اور حوصلہ ہے اس وقت انہیں پاکستانیوں کو اگر دیکھیں یقین ہے کہ اس وقت آپ چائے والے سے لے کے ریڈی والے سے کسان مزدور ریسٹران میں کام کرنے ویٹر موچی نائز کسی شعبے کے کسی بھی بندے سے پہنچے سارے کہتے ہیں ہم خان کے ساتھ ہیں سارے پلان اے بی سی بناتے ہیں امیر جعفر امیر صادق بناتے ہیں لیکن بارہ کروڑ ٹیپو سلطان انشاءاللہ سامنے آئیں گے عوام کی جیت ہے اور سائفر کے معاملے کے بعد میں اس پر تھوڑی سی آخر میں بات کروں گا کہ سائفر کا معاملہ بڑھا ہے میں آج اڈیالہ جیل میں کیا ہوا مریم نواز کی بینکنگ کورٹ کے وکیل ابو الحسنات صاحب جج تھے ذرا یاد رکھیں ان کے سارے کردار آپ کے سامنے رکھوں گا بار بار بیان ریکارڈ کروانے تھے چار گواہان کے سابق سیکرٹری تھے سوہیل محمود اور اس کے ساتھ اسلامباد سے سابق سیکرٹری تھے داخلہ تھے یوسف نسیم صاحب اور سابق سیکرٹری خارج جائے تھے ان کے بیان بھی اب یہ جو سیکرٹری صاحب ہیں وزارت داخلہ کی یوسف نسیم صاحب انہیں سات مارچ کو یہ ریٹائر ہوئے ہیں رانہ سنولہ سے ریٹائرمنٹ کی شیلڈ بھی لے رہے ہیں اور سات مارچ کو جب یہ ریٹائر ہوئے نے پنجاب کی حکومت میں اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب کی آفر بھی انہوں نے انکار کیا بندے ٹھیک لگ رہے ہیں دیانہ دار لگ رہے ہیں سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ ستمبر دوزار بائیس میں ریٹائر ہوئے سوہیل محمود صاحب اب ان کا جو آج بیان لیا گیا یہ شاہ محمود قریشی کے انڈر کام کر چکے ہیں آج سائفر پر جن کے بیان تھا لکھا ہوا بیان سامنے موجود تھا لیکن جج سے جب بات کر رہے تھے تو پروسیگوٹر رزوان عباسی اچھا یہ رزوان عباسی صاحب کونین کا بھی تھوڑا سا بتا دو یہ پرویز مشرف کے بھی وکیل تھے یا حافظ سعید کے بھی وکیل تھے یہ زکیرمان لکنی جو ممبئی حملوں میں اس کا بھی وکیل تھا اور اس کے بعد جو نور مقدم کیس آپ کو یاد ہوگا اس میں یہ ظاہر جعفر کے بھی وکیل تھے دیکھیں ویسے تو وکیل ہونا کوئی بری بات نہیں آپ کسی کے بھی وکیل ہیں سب کو ڈیفنس کا حق ہے لیکن یہ شخص خصوصی طور پر کی شورت عمران خان سے بہت ارضاتی اناد ہے اس نے چودہ سال کی سزا اور سزای موت کا مطالبہ بھی کیا تھا اس لئے انہیں آپ سے اپنے ذہن میں رکھیں یہ سارے کردار کون ہیں گواہ کون ہے جج کون ہے اور کیس کیا ہے سارے کردار آپ کے سامنے بچانا ہے انہوں نے ڈانللو کو ہے شاہ محمود قریشی نے جب عدالت میں آج یہ ڈانٹتے ہوئے سے کہا تھا کہ اگر بیان بار بار آپ نے سحیل صاحب کے سامنے لکھا ہوا جو پڑا ہے تو لکمیں دینے کی وجہ نہیں یہاں پر سابق وزیراعظم عمران خان ہے سابق وزیراعظم خارجہ کھڑے ہیں سیکرٹری خارجہ کھڑے ہیں آپ اس احترام میں اگر آپ نے زبردستی کرنی ہے تو لکھا ہوا فیصل ہے کہ سنا دیں ہمیں لیکن یہاں ابو الہسنات نے پھر ایک دم جمپ ماری بیچ میں کہ یہ طرز عمل مناسب نہیں بہرحال سیکرٹری خارجہ جو سویل محمود اس نے بیان دیا کہ ڈانللو سے ملاقات میں سفیر اسد مجید ڈپٹی ہیڈ میشن تھے ملٹری اتاشی تین لوگ موجود تھے وزارت خارجہ کو سائفر ملا اس کو ہم نے ڈیکوڈ کر کے کاپی وزیع اعظم ہاؤس میں بھیجی اور میری ریٹائرمنٹ تک کاپی واپس نہیں ہے یہاں پر انہیں وزیر داخلہ جو اس وقت تھا رانہ سنولو سے بھی بلانا چاہیے جس کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے ویڈیو میں موجود ہے کہ سائفر کی کاپی دفترے خارجہ میں موجود ہے بارہ یہ تو وکلا کریں گے یہ سرکس جو ہو رہی ہے لیکن عمران خان یہ دیکھ کر روسترم پر آئے واپس انہوں نے صاف صاف وہی بات کی اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے امریکہ میں جس طرح آپ نے ابھی یہ معاملہ حالیہ اٹھایا میں نے دو ہفتے پہلے آپ کو اٹھایا تھا ہفتہ پہلے شاید کہ عمران خان نے بھی وہی بات دوبارہ کی یہ ڈانل لو کو بچانے کی کوشش ہے اب چونکہ گواہان اپنی مرضی سے یہ بیان لے نہیں سکے تو یہ ہڑ بڑائے ہوئے تھے کل بھی خان نے جو کہا کرنل صاحب آپ دیکھ لیں تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر اڈیالا جیل کے سپرٹنڈر کو چانک کھلا چھوڑ دیا گیا اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہے لیکن عمران خان نے میڈیا سے جو رسمی بات چیت کی اس میں سیلیکٹڈ نواز شریف کو لانے کی بات کہ وہ وہی باتیں مدر آف آل سیلیکٹڈ کہا خان نے اور من سے نواز شریف کو ساتھ وہ نہ بھولے خان کو تو شاید نہیں پتا جلسے میں نواز شریف بڑے دکھی تھے کہ جلسے میں لوگ تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لہر آ رہے عمران خان زندہ آباد بھی کہہ رہے اور یہ سارے جلسے اکٹے کر لیں اور خدا کی قسم خان کی پرانی کوئی تقریر کے ایک جلسہ لگا دے آپ دیکھ لیں اب مریم نواز بھی کہہ رہا تھا مجھے اتنا نہ دکھی کرے اتنا نہ میرے وقت جملے کسیں ورنہ میں بدعا دے دوں گی تو مضمت تو میں حیر کرتا جملے نہیں کسنے چاہیے کسی صورت پر کسی خاتون پر بھی مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ خیبر پختون خواہ کے لوگ عزت اور غیرت والے ہیں وہ بالکل ہے نواز شریف نے تو دکھی ہو بلکہ عوام رونے پہ آگی تھی جب کہا میں وزیراعظم بننے نہیں آیا میں صرف الیکشن لڑنے آیا ہوں اور ملک کے حالات یہ ایسا ملک کے حالات نہیں ان کے حالات اپنے حالات دیکھ کے ان کو دکھ ہو رہا ہے اور دیکھیں اس بات کا ثبوت یہ ہے جو ان کی بات ہوئی تھی وہ توڑ نہیں لگی خیر میں خان کی طرف واپس آتا ہوں ادھر نکل گیا اب خان کو جو آج چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی لگڑا کے چل رہی تھی جو خان کی ٹانگ پر گولیاں لگی ہیں وہاں سردی کی وجہ سے تکلیف ہے اور عوام کو یہ تکلیف یاد رکھنی چاہیے سوشل میڈیا میں اپنے اپنے انداز میں ہر جگہ پہنچائیں اتوار کو آپ نے باہر نکلنا ہے یہ الیکشن کمپین میں بھی مدد ہوگی اور یہ جو خوف کے بودھ تھوڑے بودھ رہ گئے وہ بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گھروں میں بیٹھے رہے تو اس طرح جو آپ کی نسلیں وہ غلام ہوں گی یہ بات زیر میں رکھیں اپنی آزادی کے لیے نکلیں آپ لوگ آزاد نہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ زیادہ یہ کریں گے انٹرنیٹ بند کرا دیں گے تو پھر گھر میں بھی آپ نے جیو کو ڈرامی تو نہیں دیکھنے باہر نکلیں یہ میدان میں آکے یہ آپ کا وقت ہے یہ تھوڑے سے دن ہے اس کے بعد جو پیغامات باقی ہیں اب سے لے کر الیکشن تک کے لیے میں نے آپ کو کہا امیدواروں کو دستبردار کرنے کی کوشش جیسے نونلی کا اپنی فتح بیان کرے گی تحریک اصاف کے آزاد امیدواروں کے گھروں پر انہوں نے سپورٹرز پر سختی کرنے کا معاملہ بھی حماد ازر کے گھر پر دیکھیں بہت بڑی ریئے ڈوئیز کے گھر میں اور اسی طرح پینافلیکس چھین رہے ہیں لوگوں سے میڈیا کو اخبارات کو جس طرح زبردستی ہدایات دے رہے ہیں کہ دھاندلی کا لفظ نہ لیں دھاندلی نہیں ٹراثمیشن میں دھاندلی کا لفظ آیا ہے بین ہو جائیں گے پاکستان کی عوام کو دکھانا یہ ہے کہ صرف دو پارٹی ہے اکانڈ بنا کے عوام کے سامنے لائیں تو انہوں تو خواتین کے اکانڈ بنائے ہیں وہ سارے ذرا میڈیا کو جس طرح اخبارات کو دھاندلی کا لفظ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر تو الیکشن کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں تو دھاندلی دوہزار چوبیس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہو رہا ہے تو انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسے بار بار آپ کریں ان کے بس میں چلے تو تمام میک میں اور ادارے اپنے قبضے میں کریں موسن نکوی کو دیکھ لیں پنجاب کا نگران وزیراعلا ہے اسے کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بھی لگا دیا جب وفاقی وزیر کے برابر اس سے پہلے وہاب ریاض کی لٹرییاں لگی ہوئی تھی اب موسن نکوی پچھلے دو سال سے جب سے مکہ مکرمہ کی وہ تصویر آئی سیدھا وہاں سے نکل کے ایون فیلڈ گیا اور واپس پاکستان وزیراعلا نگران اور آج زبردستی بیٹھا وزرداری کا بیٹا اور نواز شریف کا دوست یہ وہی معاملہ ہے کسی کو الیکشن کمیشن میں کہتا ہے مسئلہ ہے کمپین میں مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں اس کو دکھائیں حماد عزر کا گھر اسے دکھائیں ذرا جو آج غدر مچی ہوئے لوگوں کے ساتھ جس طرح ریحانہ دار کے کارکنوں کو کل سیال کورٹ میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں پولنگ ایجنٹوں کو یہ سارا معاملہ تو انہیں پتا بھی ہے لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دے بات مجھے لگی وہ خان پر بھونکنے معاف کیجئے بولنے والا جو سپرٹنڈنٹ تھا یہ میں دیکھ کے اس کی تفصیل میں آگر آپ کو بتاؤں یہ اصداللہ وڑائیت صاحب ہے عمران خان تو دیکھیں معصوم ہے عطر من اللہ نے ریمارکس بھی دیئے کہ خان نے تو دیکھیں کتے پالے جس طرح اصحابے کیف میں بھی کتے ہیں کتے پالنا بری بات نہیں عالی شریف نے گلو باتو رہی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فیرون اور جزید پالے ہیں یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں فیرون جزید نمرود اور شداد مر چکے ہیں تو خلط سمجھتے ہیں یہ ایک نظریہ تھا چھوٹے چھوٹے فیرون چھوٹے چھوٹے جزید آج بھی موجود ہیں ہر جگہ بھی عدالتوں میں بھی تھانوں میں بھی اسپتالوں میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں طاقت کے نشے میں بدمست ہاتی ہیں یہ یہ ڈیالا جیل کا سپرینٹ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے رہنما عمران خان سے بتتمیزی کا رہی اس کی ان کی اوقات دیکھیں آل شریف کے دسترخوان پر جو بچی ہوئی ہڈیاں ہیں یہ چھوٹنے والے لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے والد نے نے ہدایت کی تھی کہ عدالتوں میں تمہیں جاجہ خریدین ہیں اور پولیس میں جرائم پیشہ لوگ بھرتی کرنے ہیں پچاس سال کی سیاست میں انہوں نے کیا یہ عمران خان نے با رہا یہ کہا پنجاب پولیس گلو بٹوں کا ایک ادارہ ہے جن کا کام صرف اور صرف کمزور نہتے غریب مسکین اور نہ بولنے والے لوگوں میں طاقت کا استعمال آل شریف جس طرح دیکھیں شہباز شریف انگلی دکھاتا ہے نواز شریف سالوٹ مرواتا ہے مریم نواز کے قدموں میں گرتے ہیں اسی طرح حمزہ شہباز کے پیچھے ہاتھ بند خاندانی غلام یہ سپرینڈرڈ جیل جو ہے ان کی کیا حقات ہے یہ لوگ نواز شریف جیل میں تھا تو اس کی آپ کو پتہ مالش تک کرتے رہے آسیہ والی زرداری کو گرمی لگتی تھی گاڑی کے اندرہ کنڈیشن لگاتے رہے نواز شریف کے کمرے میں ایم ایس کے کمرے سے ایل سی ڈیاں اتار کے لگاتے رہے یہ لوگ جب نواز شریف اور مریم واک کے لیے نکلتے تھے پوری جیل بند کروا دے دے یہ انگریس کا وہ نظام تھا جس میں جیلر ایک وائسرائے کا درجہ لیتا تھا اس بندے کی اگر آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے تو انڈر ٹرائل کہہ دی ابھی چار لوگوں نے ایک بندے کے ساتھ کیا کیا وہ درہ دیکھ لیں ساتھ ساتھ ملازمین بھی شامل تھے یہ جنوری کی وبات میں کہہ رہا ہوں یہ بھی تم زیارت ہو تم کو پیر ہو تم ایک معمولی افسر ہو تمہیں تم کہہ دیا تو کون سی گولی لگ گی اب اسے بندہ پوچھے اسے آپ اپنی دیکھیں اللہ کا یہ نظام ہے خان رہنما نہیں وہ اللہ والا ہے جس نے اس کے ساتھ بتتمیزی کی اللہ نے اس کا انجام دنیا میں اور آخرت میں دکھایا آپ یقین نہیں ہے تو آپ آلی شریف سے پوچھ لیں نہیں یقین تو شعب شاہین صاحب سے پوچھ لیں یہ قوم کی بدوائیں اور لانتیں پتہ نہیں کیوں وصول کرنا چاہتے ہیں ابھی خان نے قرآن کی ایک آیت سنائی تر جج بشیر برداشت نہیں کر سکا وہ گر گیا اور خان نے یہ قرآن کی آیت کا آپ کو پتہ ہے کرشمہ ہے بلڈ پیشر شوٹ ہو گئے حالانکہ وہ جاج تین وزرائی آزموں کو سزائے دے چکے رہے کیسے پتہ ہے لوگ نائنصافی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں یہ جو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی جے خان کو حقیقت معنوں میں دیکھیں اس کی وجہ صرف میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو یہ ولی اللہ ہے میں یہ کہنا چاہرہوں یہ قرآن پاک کی برکت ہے جب بے گناہوں پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ان مظلوموں کے ساتھ ان بے گناہوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آج ان جیسے لوگ اگر اس طرح کی زیادتی کریں گے صرف اس وجہ سے کہ آل شریف کا حکم ہے تو یہ لوگ بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے بارال اس کے ساتھ ابھی جو منسیرہ کے جو جلسہ ہے اس کی میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جلسے کی ہیں ایم گی ایم کا جلسہ جی بہت بڑا جلسہ ہو گیا ان کی میڈیا کے لگے ہوئے ہیں صحافی نوارشیو کا جلسہ دیکھیں پوری ریاستی مشینری لگی ہوئے تین مہینوں سے بنانے میں میں ان سے صرف اتنی سی درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک دن کا ٹائم بھی نہ دیں اور خان کی پرانی تصویروں پہ صرف تحریک انصاف کو اجازت خان کو اجازت نہ دیں خان کو جیل میں ہی رہنے دیں صرف تحریک انصاف کے ورکرز کو اجازت دیں کہ آپ نے جلسہ پاکستان کے کسی شہر میں بھی اپنی مرضی سے کرنا ہے سنی خان کی پرانی تقریبیں آپ دیکھ لیں وہاں اگر میں اپنا نام بدل دوں اگر وہاں پہ تقریباً ان کے جلسوں سے چار چار گناہ زیادہ لوگ نہ نکلے بہرحال اگلے انٹرو میں بات کریں مزید میں جذباتی نہ ہو جوں گی اپنا خیال رکھیں مہین جازیں اللہ حافظ